موسیقی اسرائیل حماس یودھ کے بیچ ایک نئی تصویر سامنے آئی ہے جس میں اسرائیل کی سینہ ہوا میں راکٹ کو نشانہ بنا رہی ہے اور تابر توڑ گولیاں بھی برسا رہی ہیں جس کے بعد پورا علاقہ گولیوں کی تردہہر سے گونج اٹھتا ہے دراصل شانیوہ اور سبے کو آتنکی سنگچن حماس کی آتنکیوں نے اسرائیل میں خوز پیٹ کی اور راکٹ سے بھی حملے کیے انہی حملوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کی سینہ کے جوان فائرنگ کر رہے تھے جس کی تصویریں اب سامنے آئی ہیں اسرائیل حماس کی بیچ بھیشن جنگ جاری ہے اسرائیل کی سینہ لگاتار گازہ پر حملے کر رہی ہے اس بیچ گازہ سے بھی راکٹ داگے گئے اشکلن شہر کو نشانہ بنایا گیا حملے کی تصویریں بھی سامنے آئیں جس میں گازہ سے لگاتار راکٹ سے حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کو اسرائیل کے ریفنس سسٹم نے ناکام کر دیا وہیں اسرائیل کی وائیو سینہ لگاتار حماس کے چھکانوں پر حملے کر رہی ہے اسرائیل نے گازہ میں کئی آتنکی چھکانوں کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل کے حملے میں گازہ میں چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو بھلے ہی حماس نے اسرائیل میں گھس کر دم دکھایا ہو لیکن اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنی ایسی مسائلیں ہیں جو حماس کے منصوبوں پر پانی پھیر سکتی ہیں ایک ایک کر کے گرافکس کی مدد سے اس کی جوانکاری ہم آپ تک پہنچ رہا تھے ہیں یہ دراصل اسرائیل کی مسائلیں ہیں زیریکو 3 یہ مسائل بہت خطرناک ہے اس کی رینج 5600 کلومیٹر ہے اور ہماس کو درنے کی ضرورت کیوں ہے وہ ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں زیریکو 2 مسائل بھی دراصل اسرائیل کے پاس موجود ہے جس کی رینج 2800 کلومیٹر ہے یعنی اس دائرے میں آنے والے ہر دشمن پر اٹیک کر سکتا ہے زیریکو 1 مسائل بھی اسرائیل کے پاس موجود ہے اور یہاں اس کی رینج 1400 کلومیٹر کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کون کون سی مسائلیں ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں گیبریل مسائل اسرائیل کے پاس ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر ہماس اس لیے اٹیک کرنے کے بعد ڈرہ ہوا ہے کیونکہ جو اسرائیل کی طاقت ہے وہ کہیں سے کم نہیں ہے دیلا الہ یہ مسائل جو اسرائیل کے پاس موجود ہے اس کی رینج 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے 300 کلومیٹر تک کے دائرے میں آنے والے ہر چیز کو تباہ کر سکتی ہے لورا یہ مسائل بھی اسرائیل کے پاس موجود ہے اسرائیل کی طاقت کو بڑھاتی ہے جس کی رینج 280 کلومیٹر کی آسفاس کی ہے اس کے علاوہ ہارپون یہ مسائل بہت خاتک مانی جاتی ہے اس مسائل کی رینج 240 کلومیٹر کی ہے اور اسرائیل کی طاقت کو بڑھانے کا یہ کام کر رہی ہے جو بھی مسائل بھی اسرائیل کے پاس موجود ہے اور اس کی رینج 140 کلومیٹر کی ہے اس کے ساتھ ہی ففوئی کی بھی بات کرنے 100 کلومیٹر تک یہ مار کرنے میں سکشم ہے یہ مسائل بھی اسرائیل کے پاس ملال موجود ہے یعنی ہماس نے اٹیک تو کر دیا ہے لیکن ہماس کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر سکتی ہے یہ تمام مسائلیں جو کی اسرائیل کے کھیمے میں موجود ہیں اور اسرائیل اس وقت گازہ میں گھسنے کے لیے تیار بیچا ہے لیکن اسے بہت بڑی وارننگ بھی مل گئی ہے اب اسرائیل کو سمجھ نہیں آرہا کہ گازہ میں اگر قدم رکھا تو کہیں یہ اس کے لیے اس یوگے کی سب سے بڑی گلتی نہ ثابت ہو اس دوران ہماس نے پھر سے اسرائیل پر حملہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مارنے کا کوئی موقع نہیں چکے گا نیتنیاہو اس وقت بہت زیادہ پریشر میں آ گئے ہیں غازہ میں ہماس کے اڈڈوں پر جب جب بم گرتا ہے نیتنیاہو جین کی سانس لیتے ہیں غازہ کو پوری طرح مٹانے کا ان کا پلان تیار ہے اسرائیل اب غازہ کی ایک ایک گلیوں میں اپنے دشمن کو ختم کرنا چاہتا ہے ہماس کے بہت ہی خطرناک حملے کے بعد اسرائیل نے یدھ کا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت غازہ پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں سوال ہے کہ کیا اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ غازہ میں ایک ایسا آپریشن چلا ہے جو ہماس کو پوری طرح ختم کر دے گا ایسے گراؤنڈ آفنسیو یعنی غازہ میں خس کر آپریشن کرنے کے لیے اسرائیل کو تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی ہے فوج یعنی پیدل سینہ دوسری ہے بختربند والی طاقت یعنی ٹینک اور بختربند گاڑیاں اور تیسرا ہے توپخانہ جو سینہ کا راستہ کلیئر کرے ابھی تک اسرائیل نے جو ایکشن لیا ہے اس میں غازہ میں ہوایی بمباری ہے جس میں کئی امارتیں پوری طرح تباہ کی جا چکی ہیں لیکن اصلی مقصد تب پورا ہوگا جب غازہ کی زمین پر اس کی فوج کا قبضہ ہوگا سوال ہے کی ایسرائیل یہ کس حد تک کر پائے گا اس کی طاقت کیا ہے اس کے ذریعے کیا ہیں اور کیا یہ لمبے وقت تک ممکن ہے ایسرائیل کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار کی آرمی ہے اور ریزرب کو ملا کر ایسرائیل کی سینہ سبا چھے لاکھ تک ہو جاتی ہے ایسرائیل کے پاس پانچ سو سی زیادہ ٹینک اس کے علاوہ ایک ہزار ٹینک ریزرب میں ہیں ان میں ان کا مین بیٹل ٹینک مرکاوہ ہے مرکاوہ فور مرکاوہ تھری یہ ٹینک دنیا کے سب سے بہترین ٹینک مانے جاتے ہیں ایسرائیل کے پاس آٹھ سو سی زیادہ بختربند گاڑیاں ہیں جبکہ ریپورٹس ہے کہ اس کے پاس تین ہزار سے زیادہ ریزرب میں رکھی ہوئی ہیں ایسرائیل کی آرٹیلری یعنی اس کے توپ کھانے میں ایک ہزار سے زیادہ ہتھیار ہیں ان میں توپ بھی ہیں اور راکٹ سسٹم بھی ہیں ایسرائیل کی سینہ کی طاقت پر کسی کو کوئی شک نہیں ایسرائیل ارب دیشوں کے ساتھ کئی ید لڑ چکا ہے اور جیتا بھی ہے اس کی وجہ اس کی تقنیق کے علاوہ امریکہ سے ملنے والے ہتھیار بھی ہیں لیکن اس وقت غازہ کا آپریشن ایمرچنسی مہو رہا ہے اور ید کے حالات ایسے ہیں کہ ایسرائیل پر لیبنان سے بھی حملے کا خطرہ ہے ایسرائیل پر سیریا سے بھی حملے کا خطرہ ہے ایسرائیل پر ایران بھی حملہ کر سکتا ہے اور مصر سے بھی ایسرائیل کو بہت سخت سندیش مل چکا ہے غازہ میں زمینی اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ ایسرائیل کے سامنے ملٹی فرنٹ کی چنوٹی ہے لہذا گازہ میں پوری ترسینہ کو اتار دینا ایسرائیل کیا کھل من دینا ہی جائے گی اس کو با کی فرنٹ پر بھی دیار رہنا ہوگا צהל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים יש לחימה וקרבות אירואים לחילוץ בני ארובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו ישראל کے سامنے ایران دشمن نمبر ایک ہے ישראל کے سامنے لفنن کا حضباللہ دشمن نمبر دو ہے ישראל کے لیے سیریا دشمن نمبر تین ہے ישראל کے لیے یمن دشمن نمبر چار ہے ישראל کے لیے ایراک دشمن نمبر پانچ ہے ישראל مصر سمیت باقی عرب دیشوں پر بھی یقین نہیں کر سکتا ہے یہ وہ دشیں جو حماس کا پوری طرح سمرتن کرتے ہیں یہ العسكرية الواسع التي بدأتها كتائب الشجع زدین القسام الجناح مسلح لحركة حماس تاتي في سياق استمرار النضال الوطني الفلسطيني وفق القانون الدولي ورداً على انتهاكات الاحتلال اليومية بحق المسجد الأقصى ومحاولة تقسيم زمانياً ومكانياً واعتداء على المرابطين والمرابطات وايضاً القتل اليومي في الضفة الغربية ومآت الشهداء الذين سقطوا هذا العام وأيضاً لتحرير الأصر الذين يقبعون في السجون الاحتلال اب اسرائل اتنے دیشوں کو دیکھیں کہ غازا میں اپنی سینہ لمبے وقت تک اتار دے کیونکہ ایک بار غازا میں آپریشن شروع کیا تو اسرائل کے باقی دشمن اس پر چڑھائی کر دیں گے ایسی وارننگ اسرائل کو مل چکی ہے اب گراؤنڈ آفنسف کے لیے اسرائل کو اپنی سینہ کے حساب سے چلنا ہوگا اس کو اپنے ٹانک سے لے کر بختربند گاڑیوں کی تیاری دیکھنی ہوگی اور اپنے کمانڈو دستے کو فول پروف پلان دینا ہوگا تاکہ غازا میں ان ٹھکانوں کو مٹایا جا سکے جہاں سے اسرائل پر حملے لانچ کیے گئے